اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوال کرنے آتا تھا کہ دین کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلی بات یہ بتاتے تھے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ماننا کہ اللہ واحد خالق ہے واحد مالک ہے واحد رازق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا اس کے علاوہ کوئی دعائیں نہیں سن سکتا اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے اور یہ بات بتانے والے کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا یہ بھی ایمان رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں ایمان کیا ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اسلام کیا ہے پہلے ایمان لے آیا بندہ مان لیا پھر اسلام کیا ہے اسلام یعنی تسلیم کرنا پھر اس کے بعد عمل شروع ہو گیا اس کے بعد اطاعت شروع ہو گئی اور اسلام میں عمل میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے کہ نماز قائم کرنا پہلی چیز کیا ہے ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنا وہ رحمت اللہ العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ جس نے یہ مان لیا جو ایمان لے آیا اور پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر آزان پر لپکتا ہوا مسجد کی طرف نہیں آیا وہ رحمت اللہ العالمین پھر کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کروں وہ لکڑیاں جمع کریں اور ان گھروں کو آگ لگا دو جن کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر اللہ کی پکار پر نہیں آتے مسجد یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا یہ جو آخری جملہ آپ نے سنا ہے کن کے گھروں کو آگ لگا دی جائے کن کے گھروں کو آگ لگا دی جائے کہ جن کو اللہ کی پکار ہو محمد الرسول اللہ کی دعوت ہو اور بلال حبشی کی آزان ہو وہ نہ آئے تو ان کے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا یعنی سب سے پہلے ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ان کی پکار پر لبیک کہہ کے پہنچنا چاہے کسی کام میں لگے ہو چاہے کسی کاروبار میں لگے ہو چاہے کوئی مجبوری ہو چاہے کوئی روٹین ٹاف ہو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو پھر لپکتے چلے آؤ سارے کام چھوڑ گی اگر پھر نہ آوگے تو پھر محمد الرسول اللہ کا بھی دل چاہے گا کہ تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت سے وہ اکثر لوگ فیضیاب ہو گئے ایمان لے آئے پھر اگلا تھا ایمان پہ عمل کر کے دکھانا یعنی وہ جو ریاست قائم ہوئی ہے ہر ایک ایمان لانے والا اس ریاست کا شہری ہے اس ریاست کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے سٹیزن ہے ہر ایک کو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو شناختی کارڈ جاری کر دیا گیا اب عمل کی بات آئی کہ شناختی کارڈ تم لوگوں نے لے لی ہے اب تمہیں سٹیٹ بلا رہی ہے تم ہر ایک اس سٹیٹ کے سٹیزن ہی نہیں زمانہ قدیم سے لے کر آج تک صرف ایک کام ہے کہ جب چلو تو قدم بھی ملا کے چلو ایک قدم بھی آگے پیچھے نہ ہو جب کھڑے ہو تو صفیں ایسی سیدھی ہوں کہ بال کے خم کے برابر بھی خم نہ ہو صفوں میں وہ کام کیا ہے جنگ کرنا جہاد کرنا آج بھی فوجیں صفے باندھ کے چلتی ہیں آج بھی افواج اور سپاہی قدم ملا کر چلتے ہیں اور زمانہ قدیم سے یہ رستہ اور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو پڑھائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادا کرنے والے تمام کے تمام پاؤں وہ ایسے ملائیں گے جیسے جنگ کے لیے فوج تیار ہو ذرا بھی خم نہیں ہونا چاہئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کی صفے سیدھی کروایا کرتے تھے یعنی وہ کام جو افواج سے کروایا جاتا تھا وہ کام جو جان دینے کا اہد کرنے والوں سے کروایا جاتا تھا وہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نماز میں کروا دیا یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان انہ صلاتی و نسو کی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اس نے اپنی جان اپنا مال اپنا جسم اپنی صلاحیتیں اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور جس نے اللہ کے سپرد کر دیا اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سٹیٹ کا ایک میمبر بن جائے اور سٹیٹ کے رولز کے اوپر لاز کے اوپر پورا پورا اترے یعنی محمد الرسول اللہ جب بلائیں تو پھر وہ حاضر ہو جائے اگر وہ نہیں حاضر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اہد سے بے وفائی کر رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو رہا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے وہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہے یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے جائے پھر محمد الرسول اللہ بلائیں تو پھر حاضر ہوا جائے اور صفحے بان کر نماز ادا کی جائے اور پھر محمد الرسول اللہ جب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر ابو بکر کو کھڑا کیا جاتا ہے ابو بکر نماز بڑھائیں گے اور تمام لوگ اسی طرح صفحے باندیں گے ابو بکر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا عمر کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ پھر تمام لوگ اسی طرح صفحے باندیں گے پھر عمر کا بلائے جانا ایسا ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کا بلائے جانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پھر علی کا بلائے جانا ایسے ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کا بلایا جانے تھا پھر عثمان کا بلایا جانا ایسے ہی تھا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جانا تھا یہ ہے نماز قائم کرنا